وَمِن شَرِ غَاسِقٍ رات کی تاریخوں میں چوریاں ڈکے تیاں جادو یہ سب کچھ اسی طریقہ بر ہوتا ہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کینسر اور بہت سے موزی بیماریاں وہ بھی اس میں داخل ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے سامین و ناظرین نظرات اقدس مرنہ منظور عمد منگل صاحب جادو جنات کا بہترین علاج بیان فرما رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ آج ہر مسلمان ہر مرد عورت اس کا ضرور احتمام کرے موجودہ دور کے اندر نوے فیصد سے زیادہ لوگوں کے اندر جو بیماریاں پہی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں جادو کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے شیعاتین کی وجہ سے لوگوں کے اندر حتیٰ کے کینسر جیسی موزی مرض جو ہے وہ بھی اسی کے اندر پہی جاتی ہے اور ان سے انسان کیسے بچ سکتا ہے آپ نے ایک بہترین اور آسان ترین علاج بیان فرمایا ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں انشاءاللہ عزوجل آپ ان چیزوں سے آسانی سے بچ سکیں گے اگر آپ نے ان چیزوں کا احتمام کر لیا آپ احباب سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بے لے کے بٹن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے اور ایک اور روکیسٹ کرتے جائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ احباب کے ساتھ شیئر کریں اب ہم آپ کو حضرت کا پورا مکمل بیان سناتے ہیں کہ حضرت نے کیا بیان فرمایا ہے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کینسر اور بہت سے موزی بیماریاں وہ بھی اس میں داخل ہیں وہ بھی غیر محسوس طریقے سے یہ کیا جاتے ہیں اس لئے ساتھی اس کا احتمام کریں اور میری ماں اور بہنیں بھی ان صورتوں کا احتمام اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں اور جیب میں ایک مسواق ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی جادو مادون نہیں ہو میں خود کئی دفعہ رو چکا ہوں اس وقت مصیبت مجھ پر آگئے کہ بغیر وضو کی بات بالکل چھوٹی سی ہے کوئی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان صورتوں کا احتمام کریں وضو کے ساتھ رہا کریں اور چھوٹا سا مسواق مسواق یہ ہے کہ جیب میں ہو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ 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 صبح کو پڑھ لوں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا صحابی نے جب بیان کیا تو صحابی کو فالج لگ گیا تھا موہ ٹھیڑا ہو گیا تھا مشکات کی حدیثیں تو دوسرے نے کہا تم کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھے تو آدمی کو کوئی بیماری نہیں لگتی تو تیرا موہ کیوں ٹھیڑا ہو گیا کہہ لگے اللہ کی حدیث اللہ کی رسول کی حدیث پر مزاق نہ کر خدا کی قسم اس دن میں نے غفلت میں یہ دعا پڑھی نہیں تھی مجھے فالج لگ گئے نبی کی حدیث اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے مسلم شریف کی روایت کل میں بیان میں بتا رہا تھا ساتھیوں کو کہ ایک آدمی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قل بیمین کا دائیں ہاتھ سے کھا کہنے لگے لا استطیو میری طاقت نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا یہ مزاق کیا دائیں فرمائے اللہ کرے تو طاقت نہ رکھ پھر کہتا ہے اللہ کی قسم اس کے بعد ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکے اس طرح ہاتھ شل ہو گیا اس طرح ہاتھ شل ہو گیا میرے پاس ابھی چند دن پہلے یہ مفتی صاحب بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے مفتی زیاددین صاحب تو بندہ آ گیا اس کے دونوں ہاتھ شل تھی کہہ لگے کہ تاویز ماویز دے دو ابھی ہفتر ڈیڑھ ہفتر کی بات ہے تاویز ماویز دے دو دم ہم کرو سنا ہے تو دم میں ماہر ہے میرے ہاتھ شل ہو گئے میں نے کہا ناراض نہیں ہونا مجھے لگتا ہے کہ تُو نے ان ہاتھوں سے لوگوں کے پٹائیاں بھی کی اور گولیاں چلائی ہے گولیاں چلائی ہے ان ہاتھوں سے یہ ہاتھ شل ہو گئے اس لئے کہ جب ہماری ماںیں ناراض ہوتی ہے اور بہنیں ناراض ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس طرح ہماری بلوچی میں بدعا دیتے جا اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے میں نے کہا کسی ماں اور بہن کی بدعا لگے اس کے آنسو آگے کہیں لگے ہائے ہائے واقیتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا واقیتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اب مجھے دم کر لیں میں نے کہا میرا دم میرا دم بھی نکل گیا جب آپ نے یہ بتا دیا نا کہ لوگوں کو قتل تو میرا دم بھی نکل گیا میرا دم آپ کو نہیں لگے گا ایک بندہ آگیا بہت بڑے آدمی ہیں کہہ لیکن مولانا ایک آدمی مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہے حضرت کو خواب میں دیکھ رہا ہے لیکن حضرت اپنا چہرہ نہیں دکھاتا حضرت اسے گفتگو نہیں کرتا اس کی تعبیر کیا ہے میں نے کہا لگتا ہے یہ بندہ درود بہت پڑتا ہے تحجد پڑتا ہے لیکن نبی جب اپنا چہرہ اس کو نہیں دکھاتا تو لگتا یہ ہے کہ یہ درود بھی پڑتا ہے نبی کو دیکھتا ہے لیکن حضرت چہرہ نہیں دکھاتا اس سے گفتگو نہیں کرتا تو لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے کہنے لگے کہ مولانا رونے لگے کہنے لگے مولانا دعا کرو خدا کی قسم میں خود ہوں دعا کرو اس کے بعد لانت بھیجتا ہوں شراب پہ میں شراب نہیں پیوں گا وَمِن شَرِ غَاسِقِنِ اِدَا وَقَبْ اور رات کی تاریکیاں اس کی برائی سے کہ اِدَا وَقَبْ داخل ہو جائے وَمِن شَرِ النَّفَاسَاتِ ان عورتوں کی برائی سے کہ ان نفاساتی جی ناظرین آپ نے سنا کہ حضرت کے بیان کا لب الباب یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ان دو صورتوں کا معاوضتین کا صورت الفلق اور صورت الناس کا ضرور احتمام کریں صبح شام ان کو کم از کم تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر اپنے گھر کے اندر اس کو ضرور فونک مار دیا کریں اور ایک اور چیز کا بھی ضرور احتمام کریں کہ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں باوضو رہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک دعا ہے آسان ترین دعا ہے مسنون دعا ہے بسم اللہ اللہی لا یعظرمع اسم شیعن فی الارض و لا فی السما و هو سمیع العالم اس کو بھی تین مرتبہ صبح پڑھ لیں تین مرتبہ شام کو پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل کوئی بی بیماری جدو ہو جنات ہو تعویزات ہو یا اس سے ہٹ کر کوئی اور جسمانی بیماری ہے فالج ہے کوئی اور بیماری ہے انشاءاللہ عزوجل کوئی بی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اسلام علیکم